صبح صبح ہی اتنا پیارا موسم ہے اور لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں بارش آئے گی اور ابھی کہنے کی بات ہے بارش ساتھ ہی آگئی ہے اور بہت تیز بارش ہے اور بڑے ہی مزکدار بارش ہے تھنڈی تھنڈی ساتھ میں ہوا چال رہی ہے صبح صبح کا نظر ہے اور میں اپنی کھٹکی میں سے دیکھ رہا ہوں یہ ویڈیو رکاٹ کر رہا ہوں سین یہ ہے کہ یار ابھی لانٹری پہ جا رہے ہیں کپڑے دونے کے لیے ان موقعوں پہ گھر والے یاد آتے ہیں اور پتا چلتا کہ ہم لوگ پردیس میں ہیں باکستان میں ہوتے تو کپڑے بھینک دیتے ہیں گھر والے خود ہی واش کر کے پریس کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں لیکن ایسا یہاں پہ بلکل نہیں ہے یہ ہے جی ماری لانٹری یہاں پہ کرنا پڑے گا سکین یہ مسٹر ہے جدر بھی جائیں گے آپ کو یہ سکین کرنا پڑے گا اور یہ ہے جی ماری لانٹری مشین جس کے اندر آپ چودہ کیجی تک کپڑے جو ڈال سکتے ہیں اور اس کا جو پیس سے لگتے ہیں وہ میرا خیال ہے پانچ شروعے لگتے ہیں اور یہ مشین لگی ہے یہاں سے آپ جو کرنسی ایمیلیشن وہ ڈالیں گے اور وہ سکے وغیرہ کوئن جس کو بولتے ہیں وہ آپ کو نکال کے دے گی اور وہ جو کوئن ہے وہ آپ مشین میں ڈالیں گے تو مشین اپنا کام سٹارٹ کر دے گی یہ کوئنز وغیرہ نکال رہا ہے اور جب یہ نکالے گا اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو مشین ہے اس میں کیسے یہ کوئنز ڈالتے ہیں ابھی ہمارے پاس فری کس طرف آگئی ہے اور اس کو ہم ایسے یوز کریں گے کہ جیسے اس کو سارا آج ہی ختم کرنا ہے اگر یہ پیسوں سے لی ہوتی تو اتنی زیادہ یوز نہ کرتے ہیں یہ یہاں پہ فری ہے اس لیے جی بھر کے آپ جتنا دل کرتے ہیں آپ ڈال لو تاکہ کپڑے اچھی طرح ساف ہو جائیں تو اس کے بعد پراسس شروع ہوگا جو کنز ڈالنے کا یہ ہے جو اوپر لکھا ہوا پانچ روپے جو اگر ڈبل ڈیرو ہے آپ نے اس کو پانچ سو نہیں سمجھنا یہ جسٹ آپ سمجھ لیں کہ اشاریا کے بعد لگا ہوا ہے اس طرح اس میں پیس سے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ جو گرین کلر کا بٹا اس کو پریس کریں گے تو چل جائے گی یہ ابھی جو ہمارے کپڑے ہیں وہ اس مشین میں سے نکال کے دوسری مشین میں ڈال لیں ہیں اس کو بول دے ہیں ڈرائر یہاں پہ جو کپڑے ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں اور اس کی قیمت ہے چار روپے چار روپے اس میں ڈالیں گے تو یہ اپنا کام سٹارٹ کرے گی اور پچیس منٹ ملیں گے میں پچیس منٹ کے بعد یہ خود با خود بند ہو جائے گی اور کپڑے الموسٹ جو ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے بلیوں نے بھی یہاں پہ کپڑے دونے ہیں ہیں اس لئے وہ بھی رغان داؤں ہیں اس طرف اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ملیشیا میں چائنیز لوگ ہیں وہ زیادہ کتے پسند کرتے ہیں اور جو ملیشیا لوگ ہیں وہ بلیاں پسند کرتے ہیں یہ بچی جو ملیشیاں ہیں اور ملیشیاں لوگ زیادہ بلیاں کا پسند کرتے ہیں کتے یہ لوگ پسند نہیں کرتے ابھی یہ سین ہے کہ آج میں لے کے ہوں نیچے سے گوال کندر جس کو بولتے ہیں لیکن میں نے لائف میں کبھی پہلے ایکسپیرمنٹ نہیں کیا نہ کہ بھی لگائی ہے اور نہ ضرورت ہے یہ تو ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے جو لگا رہا ہوں کہ لگانے سے کیا ہوتا ہے کافی لوگوں سے سنے کہ یہ اچھی ہے سکن کے لئے لیکن میں نے کبھی یوز نہیں کی نہ مجھے ضرورت پڑی ہے بس ایسی دل کیا کہ چلو لگاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا سین ہے کیسے یوز کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لگاتے کس طرح ہیں سو اس لئے میں نے کسی سے فون کر کے پوچھا کہ یہ لگاتے کس طرح ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا benefit ہے کیا نہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو اس کے اندر اس کا اپلاپ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح ابھی لگا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے لگایا تو کبھی نہیں ہے پتہ نہیں کیسا یہ کیسا نہیں ہے میرے پاس تو بہت زیادہ یہ ہے اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ بالوں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے لیکن فیلہ حال تو میں فیس پہ ٹرائی کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کا کیا رزلٹ ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک چیز ہر ایک سکین کے لئے مینیفیشل نہیں ہوتی کچھ جو چیزیں وہ آپ کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی سکین جو وہ خراب کرتے ہیں ابھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں کیا sim نیسکا موسیقی 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 جو سو بھی تیاری کر رہے ہیں مارکٹ جانے کے لئے گاڑی میں بیٹھے ہیں ابھی ازر بھائی جو ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن باتا نہیں کیا مسئلہ بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو چلتے ہیں ہماری گرد میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں لینی ہیں کیا نہیں لینی تو یہ بھی پیشے بیٹھا فول اکسائیٹڈ لگا ہے تو ہیت آج گھر کی امی کا رول ادا کر رہا ہے اور جو چیز چاہیے وہ لے رہا ہے آج ساری چیزیں یہ خود ہی لے گا تو آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اس کو ہلکا سکرس کر دینا ہے تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ سکے اور آپ بھی ملیشیا کے نظارت کر سکے ہمیں چاہیے جی میدہ یہ بھی لے لیا اور اس کے بعد کیا چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے گی یہ ہے گی کا سیکشن یعنی آئل آئل بھی لے لیا کتنے پیگ لیا بھی لیا اور اس کے بعد ہمارا جو نیکس ٹراب ہے وہ ہے جی انڈے تو اگرا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈے لینے اور اوزر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سے انڈے بڑے ہیں اور کون سے چھوٹے ہیں اور یہ ٹرائی کر رہا ہے کہ جو بڑے پٹنٹ ہیں وہ اپنے ٹرے میں رکھے اور چھوٹے اینڈیں نکال دیں بہت خطرناک آدمی ہے یہ اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یار یہ کیڑا ہے اور یہ زندہ ہے اور یہ لوگ کھاتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے بالکل چھوڑا تھا یہ ریڈ کلر کا یہ کیڑا ہے اور یہ لوگ کھاتے ہیں یہ پورا سیکشن جو یہ مچھلی کا ہے اور اللہ جانے پتہ نہیں کون سے سال کی مچھلی لگی ہے ان کے کلر بھی چینج ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس کس کلر کی ہو گئی ہیں مچھلی ہیں لیکن یہ لوگ جیسی بھی یہ کھا دیتے ہیں اور آج ہمارا بھی موڑ یہ ہی ہے کہ مچھلی لیں لیکن کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں دل نہیں کر رہا لینے کو لیکن دل کر بھی رہا کھانے کو ابھی دیکھتے ہیں کہ جو ان میں سے تھوڑی تازہ وہ لیتے ہیں اور ابھی ساری دیکھ رہے ہیں کہ کون سے یہ بھی آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ بھی مچھلی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو مچھلی ہوتی ہیں ان کو سکھا کے تو یہ پتہ نہیں کیا ان کا بنا دیتے ہیں اور یہ لوگ میرا غیلchin چابروں میں کھاتے ہیں میں نے دوبا کھائی دیر کے یہ مچھلی ہے بالکل آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے کہ یہ مچھلی ہے اور یہ اس کو سکھا کے چابروں میں بھی use کرتے ہیں اس کی ہنڈیاں بھی بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لوگ یہ کھا دیتے ہیں یہ جو مچھلی ہے یہ میں کچھ تازہ لگ £ 18 ہے جی رہو پاکستان میں بھی یہ ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی ہے میرا خیال ہے یہ ہی سیلکٹ کی ہے ہم نے اور یہ ہی آج ہم لیں گے یہ تھوڑی سے تازہ لگ رہی ہے تو ابھی اس کو بول دیں کہ اس کا ویڈ کرو کتنا ویڈ ہے ویڈ کرے گا پھر اسو صاحب سے لیں گے پرائز بتا نہیں اس کی کیا اس نے بتائی ہے پرائز کو چھوڑو جب کھانی ہے تو پرائز کیا گیا کرنا ہے اور یہ ویڈ کر رہا ہے میرا پانچ کلو ہوئی ہے آہ یہاں ادھر نظر نہیں آرہا یا یہ پتہ نہیں دور ہے تھوڑا نظر نہیں آرہا اس کے بعد یہ کالے کلر کی بھر گیا یا اس کو یہ چکن ہے یہ کالے کلر گیا یہ میں نے کھایا بھی ایک دفعہ اور آج میں دکھا بھی رہا ہوں ابھی ہم نے جو مچھلی ہے اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ رکھا تھا اور اس کے بعد ابھی ہم نے فرائی کرنی شروع کر دیا اور یہ فرائی ہو رہی ہے جی ابھی اس کو کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ابھی ہماری مچھلی بلکل ریڈی ہے ساتھ میں دو تین روٹیاں بھی بنا لی ہیں کہ چلو ساتھ پیٹ بھر جائے تو سب لوگ ابھی کھانا سٹارٹ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کو کیسی لگتی ہے یہ کیچپ کی بہتل ہے جس نے کیچپ لگانی ہے ساتھ میں کیچپ لگائیں اور مچھلی بہت ہی مزے کی بنی ہے تو یہ بتا رہا تھا so thank you for watching our video see you soon